کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا دوسرا روز امیدوار کل تک درخواستیں جمع کر آسکیں گے شاہ محمد قریشی، زیند قریشی، مہبانو قریشی، شیخ رشید، بشارت راجہ، تیمور سلیم جھگڑا نے ٹریبنل سے رجوع کر لیا آپ کو ریپورٹ دکھاتا ہے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد کیے؟ انتخابی امیدواروں نے الیکشن ٹریبنل کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا شاہ محمد قریشی، زیند قریشی اور مہربانوں کی درخواست پر ملتان بینچ میں سماد جسٹس تارک ندیم کا کل آرو کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم، فیصلے کی نقول کی فراہمی کی بھی ہدایت الیکشن ٹریبنل راولپنڈی بینچ میں اینے چھپن اور ستاون سے شیخ رشید اور اینے پچپن سے راجہ بشارت کی اپیلیں سماد کے لیے منظور اینے اٹھانون انسٹ ساٹھ ہٹک سے میجر ریٹائٹ تاہر صدیق اور ایمان تاہر کی اپیلیں بھی سماد کے لیے مقرر ریٹرننگ آفیسر کو نوٹیس چار جنوری کو ریکارڈ سمیت طلب سابق وفاقی وزیر زرطاج گل وزیر کی اپیل پر الیکشن ٹریبنل نے آرو کو چار جنوری کو طلب کر لیا پی کے پچھتر، اناسی اور اینے اٹھائیس سے کاغذات مسترد ہوئے تو پی ٹی آئی رہنمات تیمور سلیم جھگڑا نے پشاور ٹریبنل سے رجوع کر لیا سابق ڈیپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ اسیمبلی محمد جان کے کاغذات نامکمل ٹریبنل نے اپیل واپس کر دی کراچی میں بھی پی ٹی آئی امیدواران ان ایکشن اینے دو سو اکتالی سے مزمیل اسلم، اینے دو سو چھتی سے عالمگیر خان، اینے دو سو چھوالی سے آفتاب جہانگیر اور اینے دو سو تنتالی سے سبحان علی ساحل نے الیکشن ٹریبنل سے رجوع کیا اور پی ایس اٹھاسی راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اورنگزیب فاروقی نے بھی آرو کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی لاہور ہائی کٹ میں عمر ڈار کی بازجابی کے لیے دائر درخواست پر سمات عدالت نیائی جی پنجاب کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی روشنی میں دوبارہ رپورٹ جمع کروانے کی حدایت کر دی لاہور ہائی کٹ کے جسٹس علی باقی نچفی نے عمر ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز کی درخواست پر سمات کی وکیل درخواست گزار نے موقف اکتیار کیا کہ عمر ڈار کو جہاں سے اغواہ کیا گیا وہ مسروف علاقہ ہے وہاں سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں ہمیں ہوتیل والے سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہے پولیس نے رپورٹ جمع کرواتے ہوئے کہا کہ عمر ڈار پنجاب پولیس کی حراست میں نہیں ہے عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش شکرات دیتے ہوئے دوبارہ رپورٹ بنانے کی حدایت کر دی عام انتخابات کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے وزارت دفعان الیکشن کمیشن حکام کو سیکیورٹی اہل کاروں کی کمی دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے مزید جانتے ہیں اسمان جاوے سے اسمان کتنے سیکیورٹی اہل کاروں کی کمی کا سامنا اور الیکشن کمیشن کی ریکوارمنٹ کیا تھی کمیشن کو عام انتخابات میں دو لاکھ ستتر ہزار سے زائد سیکیورٹی اہل کاروں کی کمی کا سامنا ہے اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سیکیورٹی داخلہ نے شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو افسران تھے انہوں نے بھی آج شرکت کی اور اس کے بعد جو اہم اجلاس تھا وہ وزارت دفاع میں ہوا اور وزارت دفاع میں عام انتخابات کی سیکیورٹی کے معاملے پر یہ اجلاس ہوا ملاقات میں وزارت دفاع نے سیکیورٹی کی قلت دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی اور ملاقات میں الیکشن کمیشن حکام نے درکار سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا وزارت دفاع جلد سیکیورٹی پر اسمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ